ہزار سال پہلے آنے والا بھی کونی سوچ رکھتا ہے جو آج کا فقیل ہے جو دو سو سال پہلے آنے والا بھی کونی سوچ رکھتا ہے اس کا فرقہ ایک ہے اس کا عقیتہ ایک ہے کیا نام ہوگا؟ فقیل کے میں کہاں کرتا ہوں ہمیشہ پھر قبول ہوا ہوا کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا جو فرقہ رسال کے معاف کا فرقہ ہے تو یقیناً اس کا وہی فرقہ ہوتا ہے جو دادا علی کا فرقہ ہے اور وہی فرقہ ہے جو حسیند اجبال کا فرقہ ہے اور یقیناً شاہ منورالی صاحب کہا کرتے تھے اکثر فرقہ کہ کربلا کے بعد صرف دو ہی فرقے ہیں ایک حسیندی فرقہ ہے اور یزیدی فرقہ اور آج ہم اس حسیندی فکر والے فقیر کی اس سوچ کو آگے وڑھا رہی ہیں یہ نیفل اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم سب مصطفیٰ والے ہیں ہم سب آلِ مصطفیٰ والے ہیں ہم سب اصحابِ مصطفیٰ والے ہیں اور اس میں بات بچھو میں بلکل یہ تمام مقابل فکر میں یہ بات کرتا ہوں ہم مقابل فکر میں ہوتا ہوں مدستر صاحب مرشلک شریف صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں سب لوگ ہمیشہ ایک پاس رہا کرتا ہوں تم بھی سنسو اور سمجھ لو کہ جس سے اللہ ورسول راضی ہے وہ خواہ کوئی عمل ہے خواہ کوئی بندہ ہے ہماری جورت نہیں ہے کہ اس کی مقالفت کی جائے ماشاءاللہ ہم کون ہوتے ہیں اپنے طور پر یہ فتحہ لگانے پر جس سے اللہ ورسول راضی ہو ہم اس سے ناراض نہیں ہو سکتے اور جس سے اللہ ورسول ناراض ہو ہم راضی نہیں ہو سکتے اور اللہ ورسول اسی سے راضی ہیں جس سے پاک بھی بطل راضی ہے اور بس تفسیر میں نے بھی میں چاہوں گا کہ کافی ماشاءاللہ لوگ تشریف رما ہیں حمدانی صاحب ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ گرانہ ہے جنہوں نے نادخا سلود لوگوں کو دکھایا ہے آپ صرف مرعوب صاحب کی حد تک جانتے ہیں مرعوب صاحب کی حد تک جانتے ہیں یا مجسر صاحب کو حسان صاحب کو ان کے دادا نے جب پاکستان بنا تو اس وقت سرکار کی پہلے ناد پڑھنے والے ان کے دادا تھے ان کے بردادا ہوئے نا آپ کو تو ماشاءاللہ موجود ہیں انشاءاللہ مستفید ہوں گے میں پیش کرنے جا رہا ہوں مطسرم اچھا ہوں گا کہ سب سے پہلے مل کے وہ ناد پڑھیں جو جس میں بہت اخوضہ شریف سلاللہ علیہ کے یا یا رسول اللہ بسلم علی قیام موسیقی 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 جلل شانو اللہ جلل شانو تو رہیم ہے تو کریم تو رہیم ہے تو کریم تیرے شان سب سے عظیم ہے جہان دونوں بنائے جس میں وہ رنگ دوبو سے سجائے جس میں وہ اوہ کون ہے کون ہے کون ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے بولو وہی ہی ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تو ہی اس لئے اس لئے تو ہی کرم میرا خدا سب سے بڑا کیوں یہ مصطفیہ کا بھی خدا ہے ذہن میں رکھو یہ غلط میں ہمیں دور کرنی ہے میں کہا کرتا ہوں ہم ملاد مانے والے جترے توحید پرست ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہم تو اس کا بھی اترام کرتے ہیں ہم اس کا بھی اترام کرتے ہیں جو اللہ والا بہتا ہے مدسر حمدانی صلیات کے لئے چھوکے اچھا ہی اس دوست کی اور صرف یہ کہ ہر جمعہ کو ایک میسیج بھیجتے ہیں کوئی نبی میسیج بھیجتے ہیں یہ بھی ایک میسیج کا اچھا استعمال ہے اور سمجھو کہتے جائے ہیں کہ ہم ولی اور فقیر کا کیوں احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا تھا یہ کون تھا اللہ والا تھا یا ہے تو پھر اللہ والا ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے آؤ پھر مانجو کہ ہم سب سے زیادہ توعید پرست ہوتے ہیں اور پھر بعد سمجھنا ہے ایک جو وہ گمراہ ہوتی آجاتا ہے کہ میلاد جو ہے وہ شرک ہے کہاں سے شرک آئی بتاؤ مجھے میلاد کا مطلب بتایا تجھے ہے میلاد کا مطلب یہ ہے کسی کے عامل کی پشید کسی کے پیدا ہونے کی پشید خدا تو پیدا نہیں ہوا بھئے اس سے بڑھ کے توعید پرست نہیں ہو گیا تجھے آؤ اس رب کے بارے ہمارا عقیدہ کیا ہے سمیم پسند ہے وہ کیا نظر بھی رکھے سمانتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی سمانتیں بھی سمانتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ ایلا شعور میں جگ مکا رہا ہے بولو وہی کوئی زمان تو پوچھ نہ رہے یہ تمہارے عقیدے کی بالا ہے کیا وہی خدا ہے 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 تلاج اس کو پھر اپیدہ بیان کر آئے نکل بھتوں میں وہ ہے پھر تھی وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاج اس کو نکل بھتوں میں وہ ہے پھر تھی ہوئی ہوئی روتوں میں جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے بولو وہی ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ہے وہی خدا ہے راؤ یہ بچے نے ایک مولا کی اس حدا کو بتایا جو رات میں اپنے حبیب کو کہا ہے میرے حبیب اس وقت تک سجد کو دھو دے دے جب تک میرا حسین تیری کچھ سے نہ ہوتا رہا اللہ اللہ آو بس اسی کا نقشہ خمج جاہے شاہے میں منابئے اسلام سجدی صاحب میں شبط اسب جائے ہیں یہ شاید آپ نے پہلی دفاعی شیف سنیں جو پیس کرنا جا رہا ہوں کیا انتہائی کرنے جو کیا جہلے بیت سے محبت کرتے ہیں آج انشاءاللہ میراج کریں گے کیا نماز اپنی کو جا رکا کے نبی کے سجدے کو جو بڑھا کے نماز اپنی کو جا رکا کے نبی کے سجدے کو جو بڑھا کے حسین کی شان جو جہاں کو دکھا رہا ہے بولو تو ہی ہے وہ ہی ایک سجدہ خدا نے حسین کے لئے تول دیا آؤ ایک سجدہ حسین نے خدا کی شان کو دکھانے کے لئے اور اتنا تول دیا اس سجدے کو کہ بقول شہر دیا جو سر حسین میں سجدے میں حسین آج بھی سجدے میں نائے تکیر نائے رسالت نائے حیدری نائے حیدری نائے تکیر میرا وزدان یہ کہتا کہ جب سرکار نے سجد کو تول دیا ہوگا تو اس کے پاس جب بہتر ناری کہتا ہے کہ بہتر تفاہ سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر تفاہ سبحان ربی العالی میرا بھی جدان یہ کہتا ہے کہ جب سرکار پہ ہوگی تو اس سجدے سے جب نماز ختم کی ہوگی نا تو ننننے ہاتھ سرکار کے پاؤں پہ آئے ہوگی کہا ہوتا نانا تم نے مجھ حسین کے لئے بہتر تفاہ سبحان ربی العالی کہا نانا میں حسین ہوں گا تیرا دین ہوں گا بہتر تن تیرے دین سے جو اے وہ قربان کرنے گا اے حسین اے اے اللہ کے نبی اس خدا میں میرے لئے صحیح کو تول دلوایا ہے حسین اے سر سجدہ کرے گا کربلا میں اے سر سجدہ کرے گا کہ قیامت تک سر ہی نہ اٹھائے گا آؤ اس مضمون کو مکمل کرنے جا رہا ہو کیا؟ لہو بہا کر سر کو قطع کر فوروں کے لیے لے قرآن سنا کر لہو بہا کر سر کو قطع کر فوروں کے لیے لے قرآن سنا کر وہ جس کی خاتر حسین اے سر کو قطع رہا ہے بولو وہی ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی وہ آ رہا ہے جو ہی خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہاں سبحان اللہ لہاں اے مسال لہاں سبحان لہاں اے ہندری لہاں اے ہندری لہاں اے ہندری کیا ہے متصر صاحب یہ اس کیلئے بھی میں کہوں گا کہ سب لوگ اور سے سنو بھی سمجھو گے کہ چونکہ خیر تخیل تو نیا نہیں ہے انداز نیا ہے اور نا وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے پتہ دیکھتے ہیں جو بیٹے سنی ہوئی اونات ہونا وہ آپ پتہ ہوتے کہ کیا کہنے ہیں اس پہ توجہ اس لیے رکھ رہی ہے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان پتر بھی میں جاننا تسی اس کو جینا کے آتی کو ہی اس گاں میں جاننا انچاللہ تم آکے دہا رنات خانی جڑے انچاللہ اے میرا پر آئی اس نام چیزی کرے گا تو پتر تسی ہو جڑا نا ہوتے تو اڑا دل لگے گا لیکن بیٹے جب تک بڑھنے برداشت کر رہے ہیں دیکھنا ہے میرے بچے کہ نا یہ دیکھو نا اے نا اے اے اپنے رمض کو ہٹ سکتے ہیں نہ میں آج سکتے ہیں حقیقت اور سب چائیز تھی ہے میرے بچے حق سچ کی چیزی ہے وہ بیان کرنا پر جانا جانا بڑا مشکل ہے لیکن آج میرے جی چاہتے ہیں آج میں چیستی لگا ہوا دے زہوری قصوری رحمت پر آلہ دے انہوں نے لوگوں نے یاد ہم تازہ کرتا جائے ہیں شاید جا جا بچا اچھا میں تو ملتے بی بچے اے موجوان پر بچے بسوڑوں ملتے ہیں لو جی ساڑھی میں جاتا ہوں جنہوں نے تازہ ہو دا ہے کلام گل جو ہے گل ہی ہے کہ جس کلام بچ واقعی انہوں نے نا ان سر پایا جائے نا کیوں کی تو میں لفظ کی کہہ کہ میں بے پاس چاہ سنگی تھی یا رسول تیری کلام ہوگی تیری کلام میں بے پاس لیا ہوا کہ لفظ میں آپ کے شایعان تہام سزا آو بس اس سے روحے اور اس سے میار میں پرکرار جو ہے بیٹی میں بیٹوارڈی تکل پھنچانی کیا لفظ میں آپ کے شایعان کہاں سے نا اور نا کہے گا میرے فان کہاں سے نا ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے وہ کھاڑک گئے بس اس صرف ہمدانی سب سب پھر شایعان 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 گلتا شایعان کنوں میں گلتا گلتا خون کنوں میں گلتا گلتا اے رفان ہے کنوں میں کیا نا نا پھر نا کا چھایعان سب اگر سوچتا ہوں اگر سوچتا ہوں دوسرا قرآن آپ کی ناعت یا رسول اللہ آپ کی ناعت تو لکھتا ہوں اگر سوچتا ہوں میں بلا دوسرا قرآن کا حاضر اگر سوچتا ہوں میں بلا دوسرا میں بلا میں بلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ شیخ کیا؟ لوگ کہتے ہیں لوگ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدہت لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی کروں اور میں لہ جائے یزدان کہاں سے لاؤں لاؤں اِن اللہ وَمَلَائِقَاتَهُ یُسَلُونَ عَلَمْ بِي یا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تسلیم میں بلا لہجر یزدان کہاں سے لاؤں میں بلا لہجر ہاں منگرے ساتھیں منگرے ساتھیں اپنے عقیدیں کیا؟ منگرے ساتھیں محمد کو نہیں مانوں گا منگرے ساتھیں محمد کو نہیں مانوں گا میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے نہ ہوں میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے نہ ہوں میں کسی کفر پہ ایمان محمد اللہ ہاں آج بھی آگتی ہے میراج خواہ کیا ہمارے بچوں کو بھی آگا ہے صرف تجدید کرنے جاتا ہے اس میں بھی میرا خیال یہ کہہ رہا ہے کیا؟ میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کیا؟ ہاں کوہید کے پردے سے صدا آج بھی آگتی ہے کوہید کے پردے سے صدا مصطفی صاحب کوئی مہمان کہاں سے لائوں لائوں مصطفی صاحب کوئی مہمان کہاں سے لائوں لفظ میں آپ کے ہاں میں بھی چاہوں کے تمام سنا خانوں کی طرف سے ایک بات کہنے جاتا ہے اور ان عاشقوں کی طرف سے جو سرکار کو کہتے ہیں سرکار ہم آپ کے عاشق ہیں لیکن یہاں پہ میں بات کیا کرتا ہوں عاشق وہی ہے جس کو وہاں سے بھی آواز آتی ہے ہاں یقیناً تُو ہمارے محبت کرنے والے آو ہاں شاید نہ خیال کیش کرنے جاروں کیا؟ عیسان شیشن صاحب میں بھی چاہوں کے انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں میں بھی چاہوں کے انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں ان کی چاہت کا بھی ارمان کہاں سے نہ ہوں ان کی چاہت مرمان کہاں سے نہ ہوں لذنے آپ کے سنو آپ کی آل کی پہنچانی نہیں تم یادوں مرمان آج بھی تم سوچتے ہو کہ احترام کیسے کیا جائے اللہ ارے نہیں سمجھے تم تمام سنت تمہیں یاد ہونے چاہیں اور ایک سنت یہ بھی دل میں رکھ لو کہ اس سے محبت کرنا بھی سنت ہے جس کو کبھی کندوں پر بٹھا کے بتایا کہ میرا حسین ہے اور کبھی سعجے کو دھول کر کے دکھایا کہ میرا حسین ہے اس سے بھی محبت کرنا ہے آؤ ایک جمعہ کہنے جاتا کیا آپ کی آل کی پہنچانے نہیں دنیا کو دیدہِ بھوزروں سلمانِ کا سے نہ دیدہِ بھوزروں سلمانِ حضرتِ سلمان جانتے ہو کون ہے بھوزروں بھوزروں سنو جو فضائل جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ محبتوں کیسے کر رہی ہے حضرتِ سلمان سے کہا کہ کہ میں نماز سے پہلے در زہروں سے اس داڑی سے جھاڑوں دیا میں اس داڑی سے جھاڑوں دیا کرتا اور مقام کیا پایا ہے حضرتِ سلمان میں صرف ایرے ایرے سرکار کے دوستوں ایسے ہیں جن کے بارے میں سرکار نے کہا سلمان منہ اہلِ بیرہ سلمان ہماری اہلِ بیرہ سلمان ہماری اہلِ بیرہ سے نہیں آو آو کچھ کہنے جاتا ہے کیا؟ میرے بہت جار نہیں دنیا کو دیدہِ بوزروں سلمانِ تہاں سے ماں اہلِ باہت لجم میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اور نات کہنے کا میرے فان کہاں سے رہا ہوں اب تالب کا کلمدان کہاں سے رہا ہوں پھر زندگی ردیس کو مکمل کریں فرمایش کے چند اشارفش کرنے دعا ہوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ اگر ہو سکتے اگر ہو سکتے آپ بھی میں کیا رہا تھا اگر ہو سکتے آپ ایک محروف جو منکبت یہ ہوتانی ساکتے ہیں